اور ہم ابھی چاند پہ جانے کے لیے ایک روکٹ کا بنانے کا سوچ رہے ہیں فردر ہمارے پاس میرا خیالہ آٹھ چھے ساتھ ہم نے روکٹ لانچ کیا وہ بھی چائنہ کی الف سے جو ٹھیک ہے ان کا چندریان ون جو ہے وہ فیل ہوا تھا اب وہ چندریان ثری تک پہنچ کے ہیں انہوں نے مون کے بعد سولر میشن بھی سٹارٹ کر دی اس پہ بھی کامیابی حاصل ایون انہیں نے ایسا روکٹ بنا دیا ہے جس کے اندر مطلب لوگ بیٹھ کے نا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہمارا ایک سسٹم ہے وہ تو بہت پیچھے ہے مازریت کے ساتھ ہمیں تو فریڈوم آسپیچ کا بھی ہمارے مران خان نے بتایا ہمیں تو اس کا بھی نیتا بتایا کہ ہم لوگ سٹارٹ اپنے لیتے وہ لوگ ٹرائے کرتے ہیں ہم لوگ ٹرائے نہیں کرتے ہم لوگ دیکھا جائے تو دنیا سے ہم بہت پیچھے ہیں انڈینز کو کیا اور میسیج دو انڈینز you are doing very good یہ راکیٹ سمجھا کہا جا رہا ہے کہ تیریبن 544 کیجی کا جو راکیٹ ہے جو کہ بیسی کلی جو لانچ کیا گیا ہے ایک سائٹ ہے نیر چنائی کے قریب سے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پانچ مارچ تک وہاں پہنچ جائے گا اور جو سپیڈ کی 5 ٹائمز ایٹیز سپیڈ آپ یہ بھی imagine کریں اور 83 کیجی جو پیلوڑا یہ لے کے جا سکتا ہے انڈین سپیس ریسرچ ایجنسی ہے آپ کو جان کے خوشی ہوگی it is rated number 3 in the world number 3 یہ ہی دوستو پاکستان بیکنگ نیو چینل میں آپ سبی کا حردیک سواگت سپیس سیکٹر میں بھارت ایک کے اوپر ایک کامیابی پراب کرتے جا رہا ہے جہاں پر بھارت کے اسرو نے کل ایک پرائیوٹ سیکٹر راکیٹ انتر ایش میں لانچ کر دیا اس راکیٹ کا نام وکرم ایس رکا گیا ہے جہاں پر یہ راکیٹ پوری طرح پرائیوٹلی بنایا گیا ہے اور اس کو اسرو دوارہ لانچ کیا گیا جہاں پر اب بھارت میں سپیس انڈسٹری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارے پرائیوٹ سیکٹرز نے انٹر کر لیے کیونکہ بھارت میں اب سپیس انڈسٹری میں بہت سارے سکوپ دکھ رہے ہیں اور بھارت کا نام پوری دنیا میں سپیس انڈسٹری کے ماملے میں بہت ہی زیادہ فیمس ہو گیا ہے کیونکہ بجٹ کم ملنے کے باوجود بھی اسرو ایسے ایسے کان کر رہا ہے کہ بڑی بڑی سپیس ایجنسیا اسرو کو ٹکر نہیں دے پا رہی ہے اس کے اوپر پاکستانی میڈیا اپنے سپیس ایجنسی سے اسرو کو کمپیر کر رہی ہے کہ بھارت سے پہلے شروع ہوا سپیس ایجنسی آج ایک راکیٹ خود کے دم پر نہیں لانچ کر سکتا اور بھارت ہے کہ آج دوسرے دیشوں کے راکیٹ اپنے دیشوں میں لانچ کر رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بھارت سپیس انڈسٹری میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے اور پاکستان ہے کہ بھارت کا مو دیکھتے رہ گیا ہے تو کیا پاکستان کبھی بھارت کو ٹکر دے پائے گا دیکھ کر تو نہیں لگتا ایسے ہی ویڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیلے گندہ بنام بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوال آج ایک بہت بڑی حبر آئی ہے سپیس ریلیڈ ہے اگر ہم دیکھیں اس طرح ورسے سپارکو کی بات کریں سیمیٹی فائف ہیئرز میں ہم نے اپنی سپارکو میں کیا کیا اگر ہم انڈیا کی بات کرنے انڈیا نے ایسے ایسی ٹکنالوجیز پر کام کیا ہے چندریان ون ٹو سے تھری تک پہنچ کے مون سے سولر تک چلے گئے آج انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے چار سالہ پران نے سٹارٹ اپس کو ریوز کر کے سٹارٹ اپ راکٹ بنانے جس کا نام ہے وکرام ایس اتنا بڑا انیشیٹیو اس کے ساتھ تکنالوجی پر اتنا کام پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان کے آئیٹی انڈریسٹری کہاں پر کام کر رہی ہے اور کہاں پر لائے کر رہی ہے آج پاکستانی انڈیا نے جو ایک جو پرائیوٹلی ڈیویلپڈ راکٹ وکرام ایس ڈیویلپڈ راکٹ جو کہ بیسیکلی جو لانچ کیا گیا ہے ایک سائٹ اینئر چنائی کے قریب سے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پانچ مارچ تک وہاں پہنچ جائے گا اور جو سپیڈ کی فائیو ٹائمز ایٹیز سپیڈ آپ ایمیجن کریں اور ایٹی تری کیجی جو پیلوڑا یہ لے کے جا سکتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایٹی تری کیجی ایٹی تری کیجی میں نے جو راکٹ پاکستان کی طرف چھوڑ دیا تھا وہ ہر میزائل تھا وہ تو راکٹ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ جو انڈین میزائل انہوں نے پاکستان میں چھوڑا تھا اس کے لیے انہوں نے تین مندے بھی پارک کی ہے لیکن ایٹی تری کیجی لیکن ایٹی تری کیجی پرسنلی کانسیڈر کہ انڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو وہ انڈیا چیزوں کو انڈیا چیزوں کو انڈیا چیزوں کو بتایا کہ اسیا اسیا کی جسے کہتے ہیں کہ انڈیا کو اسیان پار دیکھنا چاہ رہا ہے they don't want چینہ ان اسیان پار اس لیے کہا جا رہا ہے جو انڈیا ہے that is emerging as a new اسیان پاور اب آپ یہ imagine کر لیں کہ انڈیا is a new اسیان پاور تو بیسیکلی they are directly competing contesting for power for money for resources for everything against the chinese so that is where i think what is important and that is where what we have to see very carefully دیکھیں arzu جی کیا تھا جو indian space research agency is aapko janan ke khushi it is rated number three in the world number three but یہ اگر میں سوال اپنے بچوں سے پوچھوں یا اپنے آس پاس چھوٹے بچوں سے پوچھوں اس کو نہیں پتا سب کو ناسا پتا ناسا سب کو پتا ناسا کی ٹوکی لگاتے اور آپ کو پتا اسرو کا budget is 100th of that of nasa جب اسرو نے 104 satellite orbit میں ڈالے تھے جب ڈونال ڈرم کو پتا رہے اسے پوچھے یا یہ سنے یہ صحیح ہے کیا بلاغ ہاں سنے ناسا مالے کیا کرے ہمارے Mangaliyan کا کھرچہ جانے کا ہولیوڈ مووی اسرو اور ناسا کے بجیٹوں میں کوئی کمپیرزن ہی نہیں با کین ڈا ورک دائیں میں ناسا نہیں دیکھا میں آرین سپیس دیکھا اندر بومانپورا آرین سپیس دیکھا اسرو کے ساتھ میں کام کیا ہے سم ڈیلنگ سو تو آئی انڈرسان اسرو جو اسرو میں ایک چیز آپ کو بتاؤ یہ نہیں کہ اندرسانی میں تعریف کر ہوں سچ بولو دل سے بولو یہ لوگ ایسے آرزو جی سکوٹر پر آتے تھے ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ربڑ کی چپل چلتی ٹائر سے بلتی وہ چپل پین کے آتے کام کرتے انہیں دنیا تک اور جو انہیں کام 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 wed کام 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 کاش کام کام کم ک شن pear ک ک ک او دو کا جو ڈیڈیکیشن ہے جو جنون ہے اب ٹریڈیشنلی کیا ہے کہ انڈیان سپیس ریسرچ ارگنیشن اور انڈیان سپیس بہت ایڈوانس انڈیسٹری ہے اور یہ ہمارا ایک اور ایڈیشن ہے جو ہم دنیا کو دیں گے پر دکت کیا تھی فنڈنگ لیمٹیڈ ہے پر ایک تائم تو انکی آل موس آل موس فنڈنگ بند کردی گا تو ای پی جے بل کلام صاحب آئے تو پریزیڈ بنے تو انہوں نے کچھ دو تین سو کروڑ ان کو اڈھاک دلائے تھے اگر نہیں دیتا تو لٹرلی ان کی آج نا وہ حالت بد سے بتر کر دی گئی تھی آپ نے دیکھا وہ کرایوجین ایک انجن کا کانڈ کیا ہوا کرایوجین ایک انجن بنانے کیسے کیسے رکا گیا ہے نمبی ناراین صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا اس پر رکیż یہ کہ وہ تو شوری اب رکیری بھیش دیکھے ۲۰ پیش زیادی پیسے بهای ۲۰ پیسے irrelevant اب کو رکیر بہت دیکھتی تاوری جو آپ رکیری ضرور دیکھتی تاوری